قرآنی واقعات قرآنی واقعات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فوض باللہ شن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ نسائی حدیث کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 220 پر حدیث نمبر ہے 1281 فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو نماز کے بعد حمد و سنہ اور دروشری پڑھ رہا تھا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم قرآن پاک میں خوشخبریاں بھی ہیں اور قرآن پاک میں وعیدیں بھی ہیں وعیدیں قرآن نے ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائیں کس چیز کی؟ اللہ کی ریزہ کی جنت کی دنیا اور آخرت میں راحت کی قرآن نے اچھے اعمال کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائیں قرآن میرشاد ہوا آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے قرآن میں خوشخبریاں ہیں اچھے اعمال کرنے والے نماز پڑھنے والے روزے رکھنے والے حج کرنے والے زکاة دینے والے اچھے اخلاق اپنانے والے صلح رحمی کرنے والے نگاہوں کی حفاظت کرنے والے بدکاری سے بچنے والے اللہ کی راہ میں زکاة دینے والے صدقہ دینے والے خرچ کرنے والے جو نیک اعمال والے ہیں انہیں قرآن نے خوشخبریاں سنائیں اور جو برے اعمال کرتے ہیں ان کو بھی قرآن نے عذابات کے بارے میں بتایا زکاة نہیں دیتے بخل کرتے نماز نہیں پڑھتے غفلت کرتے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے سود کا لیندن کرتے وغیرہ وغیرہ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ اللہ الکریم ہم قرآن نے جو وعید سنائی جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی بری خواہش کی پیروی کی اس کے بارے میں انشاءاللہ الکریم سنیں گے اللہ پاک توجہ نصیب فرمائے اچھی اچھی نیتیں نصیب فرمائے سورہ مریم کی آیت نمبر انسٹھ ففٹی نائن ارشاد ہوتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُنَ اَوْضُوْعُ الصَّلَيْتَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو ان کے بعد وہ نالائک لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو زائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو عن قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جاں ملیں گے نالائک لوگ ہیں وہ جو نمازیں زائع کرتے ہیں نالائک لوگ ہیں جو بری خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ بری خواہشات شیطان کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں نفس امارا کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ نالائک لوگ ہیں ان کے لیے آخرت کا ٹھکانہ کیا ہے دوزخ میں ان کا ٹھکانہ ہے غی نامی وادی اور غی کیا ہے اس کا تعریف بھی پیش کرتا ہوں غی جہنم کے اندر ایک وادی ہے وہ اتنی گرم ہے کہ جہنم کی دیگر وادیاں بھی اس سے پناہ مانگتی ہیں اتنی سخت اس میں گرمی ہے اللہ کی پناہ گرمی بھی جہنم کی سب سے زیادہ اس وادی میں ہے اور ڈیپٹ یعنی گہرائی بھی اس میں سب سے زیادہ ہے اور وہاں ایک ویل ہے ایک کونہ ہے اس کا نام ہے ہب ہب جب جہنم کی آگ بجنے لگتی ہے اللہ پاک اس کوئیں کو کھول دیتا ہے اوپن کر دیتا ہے تو جہنم کی آگ پھر دوبارہ بھڑک نہیں لگتی اس جہنم کے غی نامی وادی میں واقع کوئیں ہب ہب میں کون ڈالے جائیں گے جن سے اللہ ناراض ہوگا وہ ہی ڈالے جائیں گے کن کے بارے میں بتایا گیا خاص کہ جو اس کوئیں کے اندر وہ کوئیں کس چیز کا ہے پانی کا نہیں ہے آگ کا ہے اس میں ڈالے جائیں گے بے نمازی اس غی نامی وادی کے ہب ہب نامی قوے میں ڈالے جائیں گے شرابی سودخور اور ماں باپ کو ستانے والے سچی توبہ کرنی چاہیے اسوں کو نمازیں ضائع کرتے خدا کا خوف کرو اور وہ نادان جو بدکاریاں کرتے ہیں وہ بھی توبہ کریں سچی توبہ کریں شراب پیتے ہیں وہ بھی سچی توبہ کریں اور جو ماں کو باپ کو اپنے پیرنٹس کو مدر یا فادر کو تنگ کرتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے حالانکہ وہ بات شریعت کے مطابق ہے بدتمیزی کرتے ہیں ان کی آواز سے اپنی آواز کو ہنچا کرتے ہیں نظر ملاتے ہیں ان کا کہنا نہیں مانتے اپنی آمدنی میں سے انہیں حصہ نہیں دیتے ماں کو نہیں پوچھتے ان کی تیمارداری نہیں کرتے ان کی عیادت نہیں کرتے ان کا علاج نہیں کرواتے حالانکہ اللہ نے وہ صد دی تو وہ بھی اللہ کے بارکہ میں سچی توبہ کریں کہ ان کے لیے اگر اللہ ناراض ہوا بغیر توبہ کیے مرے جہنم کی وادی ہے توبہ استغفراللہ اللہم اچھرنا من اللہ ایلہی جہنم سے آزاد کر دے ایلہی جہنم سے آزاد کر دے ایلہی جہنم سے آزاد کر دے نمازیں ضائع کرنے والے نا لائک لوگ ہیں نا خلف نمازیں ضائع کرنے والے نا لائک لوگ ہیں نا خلف کیا مراد کئی صورتیں ہیں نماز بالکل ہی نہ پڑھنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے نماز کو قضاء کر کے پڑھنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے مثلا زہر کا وقت ختم ہو گیا اب وہ نماز پڑھتا ہے قضاء کر کے تو یہ بھی نماز کو ضائع کر رہا ہے جو ریاہ کاری سے دکھاوے کیلئے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز کو ضائع کرنے والے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز کے فرائض و واجبات میں سے کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی نماز کو ضائع کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی جہنم کی وادی ہے حالانکہ پڑھتے ہیں مگر صحیح نہیں پڑھتے اور یاد رکھئے نماز پڑھنی ہے صحیح پڑھنی ہے مکمل پڑھنی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا نماز پڑھ رہا تھا مگر درست طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا فرمائے واپس جاؤ نماز عدا کرو تم نے نماز نہیں پڑھی حالانکہ اس نے تو پڑھی تھی مگر ٹھیک نہیں پڑھی درست انداز سے نہیں پڑھی ساری باتیں سیکھ کر کرتے نماز بغیر سیکھے پڑھتے میٹرک میں دس سال لگائے نماز پڑھنے کے لئے دس دن میں نہیں ہے ہمارے پاس کس کو سیکھیں باقاعدہ کس کا بھی کورس کریں الحمدللہ دعوت اسلامی کے محل میں نماز کے باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں آن لائن کورس کروائے جاتے ہیں جز وقتی کورس کروائے جاتے ہیں کل وقتی کورس کروائے جاتے ہیں رہائشی کورس کروائے جاتے ہیں اسلامی بھائیوں کو کروائے جاتے ہیں اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں کورس کرواتی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی صاحبی رسول انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا وہ ٹھیک نماز نہیں پڑھ رہا تھا فرمایا کب سے اس انداز سے نماز پڑھ رہے ہو اس نے کہا چالیس سال تو ہوں گے فرمایا اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے جس طرح تم نماز پڑھ رہے ہو تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا اس کو کہا نمازی کو وظائر نمازی چالیس سال سے نماز پڑھ رہا مگر بعض نمازی ہوتی ہیں بھوڑے ہو جاتے ہیں رکو ٹھیک نہیں کرتے سجدہ ٹھیک نہیں کرتے ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی رکو اور سجدے کی جو تسبیحاتیں وہ صحیح نہیں پڑھنی آتی دعا قنوط وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں استغفراللہ اور قرار ٹھیک نہیں ہوتی تو انہیں ڈر جانا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نمازی وہی ہے جو ہمیشہ نماز پڑھے خوشی غمی میں نماز پڑھے سہت و بیماری میں نماز پڑھے مصروفیت و فراغت میں نماز پڑھے اور صحیح نماز پڑھے فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہوا نماز پڑھے خوشی اور خضو کے ساتھ نماز پڑھے صحیح معنوں میں وہی نمازی ہے ورنہ وہ ڈرے قرآن نے وہی سنا دی کہ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم ہیں اور جہنم کی بھی وہ وادی ہے جو بہت گہری ہے اس میں ڈالا جائے اللہ کرے ہم نمازی بن جائیں اور پک کے نمازی بن جائیں نماز کو قضا کرنا کیا ہے نماز میں نے پہلے مثال دی کہ زہر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اثر کا وقت آگئے اب پڑھتا ہے اس کا ملاب یہ نہیں کہ نماز پڑھنی نہیں ہے اگر قضا ہو گئی تو پڑھنی ہے لیکن یہ بھی گناہ ہے ٹھیک ہے نماز برحال ادا کرنی ہے اللہ پر کرم فرمائے تو نماز جو ہے بلا عذر شریق قضا کرنا بہت سخت گناہ ہے فرضے کے پڑھیں اور سچے دل سے توبہ کریں اور مقام خوف ہے جو لوگ نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں ان کے لئے ایک شخص کی بہن کا انتقال ہوا تدفین کے بعد اس کو یاد آیا کہ میرے مال کی تھیلی جو ہے وہ قبر میں گر گئی اس نے جا کر قبر کھو دی مال کی تھیلی نکالنے کے لئے جب رکاوٹیں ہٹائیں تو اس کی بہن کی قبر میں آگ جل رہے تھی قبر جو ہے جنت کا باغ بھی ہوتی ہے دوزک کا گڑا بھی ہوتی ہے راحت بھی ہوتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے جنت کی کھڑکی بھی کھلتی ہے دوزک کی کھڑکی بھی کھلتی ہے اللہ کی پناہ آگ جل رہے تھی یہ تو پریشان ہو گیا اور جیسے تیسے قبر کو بند کیا گھر روتا وہ آیا ماں کو پوچھا کہ میں ہی میری بہن کے عمل کیا تھے اس نے کہا کہ بیٹا کیوں پوچھتے ہو کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے کہ بہن کی قبر میں تو آگ جل رہی ہے ماں بھی رونے لگی کہا بیٹا اور تو کچھ اس کا گناہ یاد نہیں البتہ نماز قضا کر کے پڑا کرتی تھی اب وہ غور کریں ناظرین اور حاضرین جو نماز پڑھتی نہیں ان کا کیا حال ہوگا یہ تو اس کو سزا ملی کہ عذابِ قبر میں وہ مبتلا ہوئی کہ نماز کو قضا کر کے پڑھتی تھی جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا بنیں گا تو اللہ کرے ہم نمازی بن جائیں اور پکے نمازی بن جائیں جان بوجھ کر ایک نماز کو قضا کرنے والے کا نام دوسر کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے اور آلہ حضرت نے لکھا جو نماز قضا کرتا ہے ہزاروں سال دوزخ میں رہنے کا حق دار ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ کرے کہ ہم نمازی بن جائیں ورنہ قرآن نے وعی سنا دی کہ جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں بری خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے لئے دوزخ ہے اور دوزخ کا بھی سخت ٹھکانہ ہے دوزخ کا بھی وہ طبقہ ہے جس میں سب سے زیادہ گرمی ہے سب سے زیادہ کہنا ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اور آلہ حضرت کے والد صاحب نے بڑی زبردست بات کی آلہ حضرت کے والد بھی مفتی تھے فرمایا ایسا کرنے والے قیامت کے دن اگر ایک نماز کے بدلے میں تمام دنیا دینا چاہیں گے قبول نہیں کی جائے گی ہزاروں سال روئیں گے نجات نہیں ملے گی تو کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی بے نمازی تیری شامت آئے گی قبر کی دیوار بس مل جائے گی عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز جلدہ دا کر لے تو آن فلد سماز سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد بے نمازی کا سر کچلا جائے گا بھاری بھرکم پتھر کے ساتھ کیونکہ وہ بدنصیب جو نماز کے وقت میں سوئے رہنے کا عادی تھا اب ہم نمازیں کیوں قضا کرتے ہیں جو کرنے والے ہیں ان کی صحبت ہی اچھی نہیں صحبت ہی بے نمازیوں کی سستی کاہلی مال جمع کرنے کی حرص کھیل کود اور سوشل میڈیا موبائل کے طرح طرح کے گیم اور ایپس اسی میں کھوئے ہوئے اور نماز سے غافل ہو جاتے ہیں اگر ہم چاہیں کہ ہم نمازی بن جائیں تو کیسے بن سکتے ہیں نمازیوں کی صحبت اختیار کریں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں نماز کے فضائل و برکات دیکھیں میرے سنت کی کتنی پیاری کتاب ہے فیضانِ نماز یہ پڑھیں اس سے انشاءاللہ نماز کا زوک شوق پیدا ہوگا تو قرآن نے وعید سنائی ان کو کہ جو نمازیں ضائع کرنے والے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور دوزخ کی گہری وادی میں جائیں گے تو بے نمازی کے تعلق سے نماز ضائع کرنے والے کے تعلق سے تو میں نے ارز کیا یہ خواہشات کی پیروی کرنے سے کیا مراد ہے خواہشات سے پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں مانتے جو نفس میں خیال آیا خواہش پیدا ہوئی اس کی پیروی کرتے ہیں یہ میں خواہشات کی پیروی کرنے والے اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے نیکی نہیں کرتے بلکہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ ہیں خواہشوں کی پیروی کرنے والے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو جو بری خواہشات کی پیروی کرنے والے بری خواہشات کی پیروی کرنے سے مراد جو مفسرین نے بیان کی اس میں ایک مراد یہ ہے شراب پینے والے ایک مراد یہ ہے بدکاری کرنے والے اللہ اکبر حضرت شیخ عبدالحق محدیث دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں شہواز سے مراد ہے حرام کام جو مباہ خواہشات ہیں وہ دوزخ میں داخلے کا سبب نہیں ہے جو بری خواہشات ہیں حرام کام ہیں یہ دوزخ میں داخلے کا سبب بنیں گے تو نماز کو ضائع کرنا خواہشات کی پیروی کرنا یعنی حرام کام کرنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو حرام کر دیا گیا شراب حرام ہو گئے اور جتنے بھی حرام کام ہیں سود حرام رشوت حرام یہ سب بری خواہشات ہیں اور اس کی پیروی کرنے والے کے لیے بھی دوزخ ہے اور دوزخ کی سخت سزا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں قرآن کو دیکھنا بھی سواب ہے رکھنا بھی سواب ہے پڑھنا تو بہت سواب ہے اور سمجھنا بہت بڑا سواب ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک آیت تو سمجھ کے پڑھے بے سمجھے پورا قرآن قرآن پڑھنے سے افضل ہے تو تفسیر سراط الجنان کا مشفرہ دوں گا ناظرین اور حاضرین کو معرفت القرآن کا مشفرہ دوں گا یہ پڑھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشق قرآن بنا دیں آمین بجاہ خاتم النبیجین صل اللہ تعالی علیہ وسلم قرآنی واقعات قرآنی واقعات